گجرال صاحب آپ نے اور تین اور پور پردھان منتیوں نے ایک پہل کی ہے کہ جو سمسیہیں جو ایشیوز ہمارے دیش کے سامنے ہیں ان کے بارے میں ایک الک جگہ آئی جائے لوگوں کو بتایا جائے بتائیں گے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا یوجنہ ہے آپ کے دماغ میں دیکھیں یوجنہ کچھ بھی نہیں ہے مقصد یہ تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہم سب کا نظریہ سانجھا تھا اور جن کے متعلق ہمارا خیال تھا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کی پالیسیاں کس کے لیے اچھی ہیں کس کے لیے اچھی نہیں ہیں دو باتیں میں پہلے سے کہہ دوں کہ ہم لوگوں نے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم کوئی پارٹی بنانے والے نہیں ہیں آگے چل کر بھی؟ نا اور نہ ہی ہمارا ارادہ کوئی پلیٹ فارم بنانے کا ہے نہ کوئی فرنٹ بنانے کا ہے صرف یہ بات تھی کہ کبھی کبھی یہ کٹھے ہوگی کیونکہ ہم سب لوگ چاروں خاص کر کسی نے کسی وقت دیش میں ایک اپنا رول ادا کر چکے ہیں اس ناتے کچھ ہماری ذمہواری بنتی ہے کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کے متعلق ہم کو کہنا چاہیے تو ہم کو کہنا چاہیے اس چیز سے اوپر اٹھ کے کہ کس پارٹی کو فائدہ ہے کس پارٹی کو نقصان ہے ہم نہ سرکار کے حق میں ہیں نہ سرکار کی ویرود میں ہیں لیکن جس طرح کی ریپورٹیں اکھواروں میں چھپی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے لئے ایک جگہ ڈھون رہے ہیں بھارتی راجنیتی میں آپ کی یوجنا کچھ اور ہے روزگار کی تلاش میں ہیں وغیرہ وغیرہ یا میں ابھی بیروزگار نہیں ہوں نمبر ایک اور ہمیں کوئی بیروزگاری کی چکر میں نہیں ہیں ہم لوگ اپنے ایک کردار پبلک لائیف میں نبھا کے ایک جگہ پہنچے ہیں اور ہم سنتوشت ہیں اب گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے اور تانہ زنی اس سے بھی آسان ہوتی ہے اب یہ جو لکھنا چاہتے ہیں تانہ دینا چاہتے ہیں نیت پی شک کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا دے سکتا ہوں انہوں نے بھی بدقسمتی سے کسی اخبار نے بھی کسی نے یہ نہیں چھاپا کہ ہم نے کہا کیا ہے اور کون سے مددے ہم نے اٹھائے ہیں یہ بڑی بلکسمتی کی بات ہے جتنا ڈیبیٹ چلا ہے ملک کے اندر مددوں بھی نہیں چلا ہے یہ سوال ہے کہ آپ نے کیوں کہا ہے اور آپ پر ارادہ کیا ہے ارادہ پھر سے کہہ دوں بڑا صاف ہے وہ یہ کہ کوئی ہمارا پارٹی بنانے کا ارادہ نہیں ہے کوئی ہمارا پلیٹ فارم بنانے کا ارادہ نہیں ہے کوئی ہمارا ارادہ فرنٹ بنانے کا نہیں ہے لیکن گجرال صاحب جب چار پرمک راجنیتہ اکھٹے ہوں گے تو کیا اس کے پیچھے کوئی بھی راجنیتی نہیں ہوگی راجنیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ باہر سے فال امپورٹ نہیں ہونے چاہیے اس کا راجنیتی کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اس دیش میں کانسٹیٹوشن بنانے کا بدلنے کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے اس میں آپ راجنیتی کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ سرکاری ملازم کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے تو اسے آپ راجنیتی کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ نارت ایسٹ میں اور ٹرائبل بیلٹ میں جس قسم کی اس وقت اتھل پتھل ہے اس کے متعلق چنتہ کرنی چاہیے آپ سے راجنیتی کہہ جاتے ہیں ہمیں صرف یہی باتیں کہیں اگر ان باتوں میں کہنے میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ رائے رائے دیں ان کے متعلق اور خاص کر آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ بتائیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ان کے متعلق حلط رستے کیا ہیں تاکہ دیش میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہی ہو صرف یہ نیتی ہے اس کے بیچے اور کچھ نہیں لیکن اکواروں کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک دھنگ سے حالانکہ اتنے مت بھید رہے ہیں جو پور پردھان منطری ہیں ان کے بیچ میں وہ ایک جو ٹھوئے ہیں تو کیا یہ سرکار کے خلاف لامبندی تو نہیں ہے یہ کانگریس کے خلاف لامبندی تو نہیں ہے یہ تیسرا مورچے کو میں نئی جان فوکنے کے لیے تو لامبندی نہیں ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اپنے طرف سے میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں ان تینوں چیزوں میں ابھی آز یہ آنے سے پہلے ابھی میں آپ کی پروس میں ایک پروگرام میں گیا تھا وہ دوسرے ٹی وی چینل کا تھا اب انہوں نے مجھے پوچھا تھا کلنٹن کی آنے کے مطلق آپ کی کہہ رہا ہے میں نے سرحانہ کی جس چیز کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں میں ٹھیک کہوں گا جس میں سمجھتا ہوں اس کے چنتہ کا وشی ہے سوچنا چاہیے تو اب کیا کریں گے آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے غائد دے دیا آپ کی گالی سنیں گے آپ گالی کی پرواہ کیوں کریں گے پھر نہیں دیں گے آپ اتنائی کہیں گے نہ سنیں گے آپ نے اتنا لمبا راجنیت کیون گزارہ ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں اور نیت پر شک کیے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں بولیں گے تو کچھ اخواروں کے شک پر آپ اپنی مہم چھوڑ دیں گے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سب لوگ آپ کی نیت پر شک کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر نیت پر ہم بات کیوں کہیں نہیں اگر آپ کا ابھیان صحیح ہوا تو آگے چل کر لوگوں کی دھانائیں بدل سکتی ہیں ہم کوئی ابھیان نہیں کر رہے ہیں ہم رائے دے رہے ہیں لوگ سننا چاہے سن لیں نہیں دیں گے تو ہم بند کر دیں اور اگر اس کا ریزارٹ اس قسم کا سینکی سینیسزم ہوگا تو کم از کم میرا رییکشن جی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے اس کے بعد اور باقی تین پردھان منتیوں کا کیا نہیں ہے ان سے پوچھیں ہم پارٹی تھوڑی ہیں آخر کار ہم وقتی ہیں سب تو ابھی تو فی الحال آپ کا ارادہ ہے کہ کچھ دور تک ساتھ چلیں گے کوشش کریں گے لوگوں کو جگانے کی وہ ارادہ کسی حد تک کمزور ہو رہا ہے اخباروں کے رائے پڑھنے کے بعد اتنا لمبا راجنیتک جیون آپ نے گزارا ہے اس طرح کے دور اور بھی آئے ہوں گے کیا آپ جیسے بڑے راجنیتاؤں کا آتم سمرپڑ کر دینا ٹھیک ہے ہم لوگ جو رائے دے سکتے تھے دے دی ہے اس کے متعلق لوگوں نے تانہ زنی کی ہے کسی اخبار نے چھاپا نہیں ہم نے کہا کیا ہے سب نے اچھا کہا کیوں ہے آپ نے بھی سوال مجھ سے یہ نہیں کہا کیا کہا ہے آپ نے آپ بھی پوچھ رہے ہیں کیوں کہا ہے آپ نے اس لئے ڈیبیٹ کے اس بات پہ ہو میں نے شروعات تو آپ سے یہی کہا تھا کیا مقصد ہے مقصد کہا ہے آپ نے یہ نہیں کہا اس میں ہے کیا نہیں تو مقصد تو ظاہر ہے آپ مقصد کی بات کر رہے ہیں مقصد جواب میں دے رہا ہوں ہمارا مقصد کوئی پارٹی بنانے کا نہیں ہے لوگوں کو جگانے کا ہے جگانے کا بھی نہیں ہے اپنی رائے دینے کا سوال تھا کچھ چیزوں کے متعلق ہم کو چنتہ تھی اور چنتہ ہم چاروں میں سانجی تھی وہ سانجی چنتہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے گجرا صاحب امید کرنے چاہیے کہ آپ کی جو چنتہ ہے اس چنتہ سے دوسرے بھی چنتت ہوں گے اور آپ کی جو مہم ہے اس پر جو شک کیا جا رہا ہے شاید اس پر روک لگے گی مہم ایک طرح سے مہم ہوئی نہیں اب نہیں چلے گی یہیں پر پورا ورام لگ جائے گا میری طرف سے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی گجرال صاحب سوچنے چاہیے جنہوں رائے دیتی ہمارا مو بند کرنے کے لیے شاید سوچیں گے اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد شاید ان کے وچار بدلیں جن لوگوں نے تانہ ذنی کیا وہ اپنی رائے بدل رہے ہیں تو پھر ہم بھی سوچ سکتے شاید سوچیں گے